سبحان اللہ کہہ دیجئے نا میں جان رہا ہوں میں ایک دم ابھی دھڑ سے آپ کے خریب آنے والا میں مجمع کو چھوڑ کے تقریر کرتا کہا ہوں ادھر ہاتھ پہنگ دبا لی اب آپ کی سر کے مالش کر دوں آپ کے خریب آ جا رہا ہوں نبی کا فیضان پانا ہے تو غریبوں سے چھپکے رہو آہا کیا بات بولو سبحان اللہ یار سے بولو غریبوں سے چھپکے رہو اور نبی تو سراپا رحمت ہے اس پہ بھی نہیں بولیے گا سبحان اللہ میں کھڑا ہوں جاؤں اپنی فطرت کے مطابق کیا اتنا جوش مت دی لائیے مجھ کو کہ میں کسی اور جلسے کے لائے گنا رہوں ہمارا نبی سراپا رحمت ہے سبحان اللہ بولیے اب دیکھئے کیسے رحمت ہے میرے نبی دیکھتے جائیے سنتے جائیے قدم قدم پر دیکھتے جائیے لیکن اگدم ایک سو ہو کر رہیے اوریجنل بن کر رہیے اوریجنل ڈبلیکیٹ نہیں ڈبلیکیٹ نہیں میرے موبائل میں ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جس کو میں نے سیف کر کے رکھا سیف کر کے رکھا ضرورت پڑے گی تو میں وہ تقریر سنوا بھی دوں گا کوئی تقریر سنوا بھی دوں گا یہ تقریر صرف دس روز پہلے کی ہے جو امریکہ میں ہو رہی ہے اور نیو پارلمنٹ امریکی صدر جیو بائیڈن کی صدارت میں جو پارلمنٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں اس میں فارن منشٹر تقریر کر رہا ہے وزیر خارجہ امریکہ کا تقریر کر رہا ہے اور تقریر کا جملہ ہے جو محفوظ ہے میرے پاس کہ دنیا کے سارے وہابیوں کو سلفیوں کو میں پیسہ دیتا ہوں مسلمانوں کا ایمان بگاڑنے کے لئے یہ جملہ ہے تقریر نہیں کوئی بات نہیں جاری رکھیں نہیں ٹھیک ٹھیک وہ تقریر میرے پاس ہے تو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں اپنے نبی کا پیغام سنویں میرے نبی ہیں دیکھئے ساراپا رحمت میرے نبی ہیں اور اگر میری بات یہ سمجھ میں نہ آئے تو چلے جائیے گا گازی پر بورڈر پر میری بات وہاں سمجھ میں آ جائے گی میرے نبی ہیں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے دروازے پہ دس تک سیدہ فاطمہ دروازے تک آئی تو ایک جملہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوگا جو دروازے پر پہنچ کر کہتا ہے میں فلا ہوں مگر نبی کی تاریخ پڑھو کبھی بھی میرے پیغمبر نے کسی عاشق کے دروازے پر یہ نہیں کہا کہ میں فلا ہوں دروازے کے بھی تر رہنے والے کو پتا چل گیا کہ دروازے پہ کون کھڑا خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پیار سے بول دیئے سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا نبی اکرم کا دیدار ہوا کہ اببہ جانا اب کہ بیٹی گھر چلو دروازہ بند ہوا میرے نبی چلے بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیا کر رہی ہے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اہل و ایال کے لئے کھانا بنا رہی ہے اللہ اللہ کہ بیٹی چولا کہاں ہے مجھے لے چل سیدہ فاطمہ نے راستہ دکھا ہے میرے نبی گئے چولے کے پاس بیٹھ گئے کہ فاطمہ روٹی بنا رہی ہو کہاں یا رسول اللہ کہاں اگر اجازت دو تو ایک روٹی میں بھی اپنے ہاتھ سے بنا لوں دیکھئے کہ رحمت اللہ علیہمین کے جلوہ اجازت دو تو ایک روٹی میں بھی بنا لوں سیدہ فاطمہ حیرت سے کہتی ہے آپ کو پکانے کی کیا ضرورت اگر فاطمہ میں چل کے تو پٹا بیچھا کے سر کو سجدے میں ڈال دے تو جبیل جنت سے نعمتوں کا دسترخان لے کر اور آپ تو مختارے کائنات ہیں آپ کو ضرورت کیا ہے تو میرے نبی نے کہا فاطمہ ٹھار جا تو میں معلوم نہیں نگاہ محمد جدھر دیکھتا ہوں رضائے خدا بھی ادھر دیکھتا ہوں میری مرضی ہے روٹی بنائے میری مرضی ہے روٹی بنائے توجہ دے آپ حضرت جی جی شاہد یہاں ہم ختم کر دیں نہیں نہیں بولا اس پہ بھی راضی بولی حضرت کہا مجھے بنانے دے روٹی سیدہ فاطمہ الگ ہٹ گئی میرے نبی آگے بڑھے اب روٹی کیسے بنائی جاتی تھی یہ میں نہیں جانتا اس وقت میرے نبی نے آٹے کو روٹی کی شکل دیا چولے پہ ڈال دیا سیدہ فاطمہ دوسرے برتن سے روٹی بنانے لگی آٹا ختم ہو گیا سیدہ فاطمہ نے جتنی دیر میں کل آٹے کی روٹی بنائی رحمت اللی العالمین کی پہلی روٹی چولے پر یوں ہی ہے اس آٹے کا پانی تک نہیں جلا ہے یہ بھی اتنا آسان بھی نہیں سمجھے آپ لو اس آٹے کا پانی تک نہیں جلا سیدہ فاطمہ نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ جتنی دیر میں کل آٹے کی میں نے روٹی بنائی اتنی دیر تک آپ کی پہلی روٹی کے آٹے کا پانی تک بھی نہیں جلا ابھی میرے نبی نے جواب نہیں دیا تھا غیب سے آواز آئی فاطمہ خاموش رہیے یہ میرا پیغمبر ہے جس کو چھو دیتا ہے اسے آگ جلا نہیں سکتی ہے اسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی آٹے کو چھو دی آٹا نہیں جلا ہے مگر سوال اپنی جگہ پر قرار تھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں روٹی بنائی تو میرے نبی فرماتے ہیں میری نگاہوں میں مستقبل تھا آہا آہا سبحان اللہ میں اپنے امت کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اللہ اللہ کہ کل میری امت کے مرد لوگ بال بچے کو کہیں اور رکھیں گے اور روزگار کی تلاش میں کہیں اور ہوں گے ضرورت کے احتحت اگر میری ممت کا مرد اگر اپنے کھانے کے لیے روٹی بنا لے تو آج اگر میں روٹی بنایا رہوں گا تو کل میری امت کا مرد یہ روٹی بنائے گا اور ضرورت بھی پوری ہوگی اور میری سنت کا ثواب بھی دے دیا گیا سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری غوثیت مسلمی علی حضرت علمائی عالمین نے کتنی عزیم و شان زندگی گزا مگر ہم لوگ اس کرونا پیریڈ میں اس کرونا پیریڈ میں اصل بہت زیادہ دن ہمارے سماج میں کوئی رہ جائے تو اس کی عزت بیکار ہو جاتی میمان دو ہی تین دن تک ٹھیک ہے ورنہ دو شار دن کے بعد میمان کی قدر بھی خطب خون لگتی ہے چائے پتلی ہونے لگی بکرے کی جگہ آلو کی بھانجی آنے لگی سمجھ لیجئے عزتوں کا فالودہ بندہ جتنی جلدی ہو بوری اب اس تر سمیٹ کے نکل جائیے جہاں میمان بنے آپ زیادہ دن مت ٹھہ رہی ہے شروع شروع میں میمان آتا ہے تو بڑی آو بھگت ہوتی ہے اب کرونا کے دیکھئے مارچ اپریل میں جتنی اس کی عزت تھی ابھی ہے اتنی عزت وہ عزت نہیں مگر وہ سوپر لکڈاؤن کی بات کر رہا ہوں سوپر لکڈاؤن مغرب کے بات ہمارے آج بھی رواج ہے نماز کے وقت غیر مسلم مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان بھی پانی کی بوتلیں بچے کو لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے دم کرانے کو بغیر ماس کے کوئی کام اس وقت نہیں ہو سکتا تھا کوئی کام نہیں اس وقت میں مسجد سے مغرب پڑھ کے نکل رمضان کا مہینہ تھا اور ایک نمازی ماسک نہیں لگایا وہ بھی نکلا ایک بنگالی عورت نے اپنی بوتل بڑھا دی تو میں نے دونوں ہاتھ سے پیچھے سے پکڑا اس نمازی کو کرو ماسک نہیں پانا ہے تو دھم کرے گا اگر کچھ ہو گئے اس پانی پینے والے کو تو یہ اللہ کا گھر ہے اس میں رہنے والا نکلنے والا قرونہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے غیر مغرب سبحان اللہ سبحان اللہ اور تم مسلمانوں کر مسجد سے بھاگ رہے ہو زندہ جمعہ کے دن جاؤگے بھی تو اتنی تیزی میں رہو گیا کہ کس کی چپل پہن لیا گھر آ کے بھی احساس نہیں ہوتا گھر آ کے بھی احساس سے وہ آدمی بڑے غصے میں بولتا امام صاحب نمازی چور ہو گیا ہے تو میرے والد نے ڈاٹ کر کا خبردار یہ جملہ مت بولنا جو نمازی ہوگا کبھی چور نہیں ہوگا میری چپل کون چور آیا تو میرے والد نے کہا اس کو ایسے بولو کہ کوئی چور نماز پڑھنے لگ گیا ہوگا کوئی گھڑی ہے بھارت دس ہو رہے میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں بولو نا میں جانتا ہوں کہ سب کے پاس اپنی گھڑی نہیں ہے میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خیرات میں گھڑی مانگ کے پہنی ہو بڑے بڑے بھکاری ہمارے پہ ظلم کر رہے اتنا لیں گے تو بھی آ کریں گے ایک لاکھ پیسٹھ ہزار کی بلٹ کس والی ایک مہینے کے بعد گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے تیل بھرانے کا پہیسہ نہیں مانا ہی کیوں چھٹائی پہ سونے کی عادت ہے تو پلنگ کیوں مانگ رہے ہو بوریے صورت ہے سومو صلات کی پابند پڑھی لکھی ہے جو لڑکا میری بیٹی سے شادی کرے گا پورا بزنیس اس کو لکھ دوں گا باپ کئی برس سے پرشتان سا رشتے کے لئے رشتہ نہیں ہو نہیں کہ تم نے مانگا نہیں مانگو وہی سسرال کا خیراتی لباس پان کر یہ اپنے سسر کے پاس دادم لے لوں اس لئے میں رات کے ساتھ بول رہا ہوں یہ اپنے سسر کے پاس کہا اب بزنس دیجئے اے بھائی دیکھنا ادھر بزنس دیجئے کہ رکو لے کے آتا کبابا بزنس ٹرانسفر کیجئے سنیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گھر سے نکل کر ایک پیالہ لیا علمونیم کا اور بڑی دیر کے بعد وہ پیالہ دامات کو دیا کہا میرا پورا بزنس یہی ہے پھلا نہیں سمجھے کہا جب تک بیٹیا کی شادی نہیں ہوئی تھی یہی پیالہ لے کر میں دلی جامعہ مسجد کے صدر دروازے پر روزانہ بھیک مانگتا تھا آج سے یہ کاروبار میں ٹرانسفر کر رہا ہوں مانگو غریب بیٹیوں کے باپ سے تیری دنیا برباد تیری آخرت چوبار مانگنا یہ تو چل مانگ فاطمہ کے باپ سے جو رحمت العالمین ہے تیری دنیا بھی بنا دے تیری آخرت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جوہ جواب پیغمبر بے مثال پیغمبر ہے اس پیغمبر کا کوئی جواب نہیں جس پر نگاہ کرم ڈالا ہے اس کی دنیا کو تنہ بلند ہوا کہ کچھ کہنے کے لائق نہیں چلو نبی کیسے رحمت ہے اب میں چند جملے بول کر اپنی گفتگو کو بھی سمیٹھوں گا اور آپ کو تازہ دم کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ تقریر کے اعتبار سے لہجے کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے بصیرت کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے ایک کلمی دولت کے اعتبار سے میرے بڑے بھائی کا نام علامہ توصیب رضا مصباہی ہے ہندوستان کے مختلف اسٹیجوں پہ ان سے سامنا ہوتا رہتا ہے اور گفتگو کی بسات پر ہم دونوں کھیلتے رہتے ہیں اور مچلتے رہتے ہیں کبھی یہ میرے شہر وفا میں ہوتے ہیں آج میں ان کے شہر انقلاب میں آیا ہوں میں جانتا ہوں یہاں سے پیتل کا برطن ہی محسوس موجود نہیں ہے بلکہ پیتل سے زیادہ کھنک انسان کے دیلوں میں پائی جاتی ہے تو میں نے کئی برسوں میں محسوس کیا ہے احساس کیا ہے اب دیکھو نبی سراپا رحمت ہے میدان جنگ ہے وہ ہوت کا میدان ہے میرے پیارے نبی ہے اچانک کاب اچانک دشمنوں کے نرغے میں میرے پیارے نبی گھر گئے ہیں لبھائی نبوہ سے ایک جملہ نکلا ہے کوئی ہے جو آ کر میری حفاظت کرے ایک جملہ تھا جو نکلا ہے جو جہاں سے سنا وہی سے دورا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب یہ رسول آگے بڑھے نام یاد آ جائے گا ابھی بتا دوں گا نام یاد آ جائے گا ابھی بتا دوں گا سبحان اللہ ایک صاحب یہ رسول آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں سبحان اللہ میرے نبی نے چاروں طرف نگاہ ڈالی حضرت قطادہ